سلام علیکم کیا کر رہے ہو کس سے دکھانا ہے صرف ایک بار مطلب یہ جو باتیں قرآن میں لکھی ہے حدیث میں لکھی ہے باتیں کو چھوڑ دیں صرف ایک بار خود ہی سے پوچھنا اپنے کنسائز سے پوچھنا کہ کیا تم یہ صحیح کر رہے ہو اتنے زور زور سے ریمکس میں ڈی جے میں استغفراللہ کوئی نات چل رہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے قرآن کا نام ہے اور پیچھے سے آواز آ رہی ہے ڈی جے چیتس استغفراللہ خود سے چھوڑ دو لوگ آپ کو بول رہے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے بدہ ہے باقی چیزیں چھوڑ دو خود اپنے آپ سے پوچھو ایک بار صحیح ہے اب جہاں پہ آپ ڈی جے بجا رہے ہو جہاں پہ اتنے بڑے بڑے آپ کے یہ جو بیس لگے ہوئے ہیں وہاں پہ لاکھے قرآن شریف رکھ دو تب بھی چالو رکھو گے میں وہیں پہ آگے آپ کے بیس کے آگے میں جا نماز بچھا کر میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں تب بھی چالو رکھو گے ایک بار تو لوجک کا استعمال کرو کہ کیا اسلام اس چیزوں کو پرموٹ کرتا ہے سادگی پسند مذہب ہے یہ چیزوں کو چھوڑ کر اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ بیس لگاتے ہو منڈب لگاتے ہو ذکر کرو نبی کا دین کی باتیں کرو قرآن کی باتیں کرو نبی کے کیریکٹر کے بارے میں پڑھو ان کے اخلاق ان کے زندگی کے بارے میں پڑھو یہ صحیح لگتا ہے یا یہ صحیح لگتا ہے مت کرو زد میں کر رہے ہو کسی کو دکھانے کے لئے کر رہے ہو خود کے لئے کرو بند کرو بہت دلت نماز چلے جاؤ سواب کماؤ یہ اسلام کے پانچ پلرز ہیں ہم کو بچپن سے سکھایا گیا تھا جب ہمیں مدرسے میں ڈالا گیا تھا پہلا کلمہ دوسرا نماز تیسرا روزہ چوتھا زکاة پانچوہ حج ہمارے مذہب میں ایک ہی تیوہار ہے جسے منائے جا سکتا ہے وہ عید الفطر اور عید العزا جو ہے وہ قربانی کا جو ہے وہ بھی جشن کے لئے نہیں ہے سیکریفائس کے لئے ہے بس یہ یہ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کا ذکر قرآن میں حدیث میں نہیں ہے اگر کوئی بتا سکتا ہے نا آپ کے جو بڑے بڑے امام علماء جو آپ کو گمراہ کرتے ہیں جو آپ کو برگلاتے ہیں ان سے کہنا ان سے پوچھنا کہ کیا قرآن میں کیا حدیث میں ان دو تیوہاروں کے علاوہ کوئی تیوہار مسلمان کے لئے منانا جائز ہے یہ ہم دیکھا دیکھی کر رہے ہیں انہوں نے کیا ہمیں بھی کرنا ہے بہت غلط ہے بند کرنا ایک مسلمان ہو اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا یہ مسلمان کو سوٹ کرتا ہے کیا یہ مسلمان کو کرنا چاہیے نہیں جواب نہیں ہی آئے آپ جانتے بھی ہو آپ سمجھتے ہو لیکن کسی زد میں کر رہے ہو اپنی زد زیادہ ضروری ہے یا پھر اللہ کی رضا زیادہ ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی دن ہوئی اگر آپ اس بات کو سمجھتے ہو بند کر دو اسے بہترین شکریہ